گلاب کا پودا جتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کی دیکھ بال اتنی ہی مہت پور ہوتی ہے کسی کے بھی بگیچے میں کئی رنگوں کے کھلے گلاب کسی کا بھی دل جیت سکتے ہیں بگیچے میں کھلے گلاب ہمیشہ خوبصورت بنا رہے اس کے لیے پوشک تتو لگتار ملتے رہے ہیلتی گلاب کا پودا نہ کیول اچھی فصل دیتا ہے بلکہ کیڑوں اور باقی بیماریوں سے بھی دور رہتا ہے یوں تو بجار میں کئی ارورک موجود ہیں لیکن وشیشک کے ڈی اے پی اور ان پی کے کو گلاب کے لیے صحیح قرار دیتے ہیں لیکن یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ انہیں پودوں کو کب اور کس طرح دینا ہے این پی کے اور ڈی اے پی کو اکثر پودی کھیتی کے لیے وشیشک کے بیسٹ قرار دیتے ہیں این پی کے یعنی نائٹروجن فوسفورس پوٹیشیم کے الگ الگ انوپاتوں والے ارورک وہیں ڈی اے پی یعنی ڈائیمونیم فوسفیٹ اور اس میں این پی کے کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے جن چھیتروں میں مٹی میں فوسفورس کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پر اس ارورک کا پریوگ ہوتا ہے گلاب کے لیے ڈی اے پی کو سب سے اچھا ارورک مانا گیا ہے مٹی کے پی ایچ اور اس میں موجود منرلز گلاب کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں ایسے میں وشیشک کے بگیچے میں اگائے جانے والے گلاب کے لیے ڈی اے پی کے پریوگ کی سلا دیتے ہیں آپ گلاب کے پودوں پر این پی کے اور ڈی اے پی ارورکوں کا اپیوگ کر سکتے ہیں این پی کے پودوں کو بڑھنے کے لیے ضروری پوشک تتوپردان کرتے ہیں نائٹروجن پتیوں کو سہارہ دیتا ہے فوسفورس جڑ اور پھول کو بڑھنے میں مدد کرتا ہے وہیں پوٹیشیم سمپور پودے کی ہیلتھ برگرہ رکھتا ہے ڈی اے پی فوسفورس پھولورک کا ایک پرکار ہے جو گلاب کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے خاص طور پر جب وہ بڑھ رہا ہو اور پھول آنے کی شروعات ہو رہی ہو وشیشک یوگی مانے تو نپک اور ڈی اے پی دونوں کا ہی پریوک ایک سنتلت ماترہ میں کیا جا سکتا ہے گلاب بے پودا ہے جو آسماتک سالٹس کے لیے بہت زیادہ سمویدنشیل ہوتا ہے ساتھ ہی کئی ریفائنڈ اورورک میں بھی بہت ہائی لیول نمک پایا جاتا ہے اگر گلاب کی جھاڑیاں اچھی مٹی میں ہیں تو انہیں اورورک کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی مٹی میں پہلے سے ہی بہت سارے پوشکتت وہ پہلے سے ہی ہوتے ہیں ایسے میں گلاب میں اگر اورورک ڈالے جائیں تو یہ پودوں کو ختم بھی کر سکتے ہیں بیورو رپورٹ فصل کرانتی